کیا آپ نے کبھی کسی ہانتھی کو ایک گینڈے یعنی رائنوں سے ٹرکر ٹیچے اٹھتے ہو دیکھا یا کبھی ایک گینڈے کو کسی بڑی اسی کار کا کچھومر بناتے ہوئے جی ایک گینڈے جو ہانتھی کے بعد دنیا کا سب سے بڑا رہی جانور ہائٹ یعنی پچیس سو چلو تکہ وزن اپنے والا جانور او چاس کلومیٹر کو تکھنٹے گرفتار سے دار دوسر ویسے تو یہ شاہری جانوروں میں آتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان کے گھرم وزاج اور سن کی پن کے لیے یہ جانور کافی مشہور یعنی انہیں انسانے کی غلطی کرنے کا ازدان کا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے اور یہی غلطی کئی جانور کئی موقعوں پر کر دیتے ہیں آج ہم آپ کو دکھانے والے گینڈے کے سب سے جان لے وہاں ہم جنہیں دیکھ کر آپ کھران رہے جائیں گے نمبر ٹیم رائنو آٹاپ سلاک کہتے ہیں کہ ایک شیر سے شنگل کا ہر جانور ہوتا ہے کیونکہ شیر جنگل جراجہ ہوتا ہے لیکن کیا ہو اگر یہ شیر ہی کسی اور جانور ساکتا ہے دیکھئے کیسے ایک شیر ایک رائنو بیٹر سے بھارتا ہوتا ہے یہاں یہ شیر اور شیر کے سحابنے ماؤسن ہواوں کا مطف اٹھاتے ہوئے پیار کے ساغر میں جو نہیں بھائے تھے لیکن اچانک یہ بھائی ساتھ پہ منظور نہیں ہو اور یہاں یہ گینڈہ ان دو پریمیوں کے رنگ میں رنگ ڈالنے ہوں گینڈے کو آتے ہوئے دیکھ کر اچانک شیر ستر چھو گیا یقی وہ جانتا تھا کہ گینڈہ اپس سے شیر کو بھی بچا سکتا ہے دیکھئے کیسے یہ گینڈہ گنوں کی طرح بے کاؤ کے شیر اور شیر نہیں گر جراجہ ہوتا ہے یہاں خود جنگل کے راجہ ہوتا ہے اپنے ہی جنگل ہیں اپنے ہی منتی نہیں گر پا گینڈہ اپنے بھاری حکم شریف کے ساتھ شیر اور شیر نہیں کیوں بڑھتا ہے اور جیسے ہی شیر اور شیر نہیں ہٹ جاتی وہ وہاں سے بھی چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی آخر کاؤں پہ کاؤں نہیں روپنا ہے گینڈے کے جانے کے بعد شیر پھر سے شیر نہیں گے ساتھ اپنا پورا روائنس پورا کرنا کرتا ہے نم بنا ہے رائنو اٹیک ساکتا ہے دوستہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر دنیا کے دو سب سے بھاری جان مرابط میں بڑھنیں گے تو کیا ہو گیا؟ سوچنے سے بھی لگتا ہے پیل جائے گی کچھ ایسا ہی ہونے کیا چاہیتا ہے یہاں یہ مادہ رائنہ اپنے بچوں کے ساتھ شانتی پورا کے سراز سے سجا رہی ہے لیکن اس رائنوں کو جانے کیا لگتا ہے یہ رائنوں کے سامنے آ کر اسے چلونتی دینا ہے مادہ رائنوں ہاتھی کو سامنے دیکھ کر گئے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں شاید ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ لگا ہے کہ اچانت رائنوں نے ایک ایسے پھر ہاتھی کی طرف اپنے خدم پڑھا اور ہاتھی کے پہ خود پہ خود پیچھے ہو گئے ہاتھی رائنوں کا ایسا خیانت روپ دیکھ کر سمجھ گیا کہ ایک مادہ رائنوں سے اس کے بچے کے سامنے ایسے پہنگا ہے کوئی سمجھداری کا کام نہیں اور ہاتھی خود پیچھے ہوتے ہوئے رائنوں اور اس کے بچے کو راستہ دنگ رہے آج ثابت ہو گیا کہ وہاں کئی ہاتھی وہاں سمجھدار ہوتے ہیں اور غصے میں ایک رائنوں سب سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نمبر ایٹیم رائنوں اٹیکس کے پر آپ نے اکامت تسلیم ہوتا کہ اپنے ہی پیر پر کلھانی مارتا ہے لیکن اس ویڈیو میں یہ ہپو خود کلھانی پر پیر دے مارتا ہے راپ کے سمجھے میں رائنوں کا اچھا ہے باہر ٹیلین کے لئے نکلا ہے لیکن واہی یہ ہپو اس راپ کے شام کے وقت میں اس جانور کو پریشان کر رہا ہے لگتا ہے آج ثابت کی شامت آنے والی ہے کئی بار رائنوں نے خود ہپو کو نظر انداس کرنے کی کوشش بھی کی لیکن یہ معاشر رائنوں کے پیچھے پیچھے چل پڑے تب ہی چھنڈ کے ایک رائنوں نے اس وقت تمیز ہپو کو سبق سے کھانے کی ٹھانے اور اپنا سینگ لے کر ہپو کی پیچھے دور پڑا ہپو کی سپٹی سپٹی پھول ہو گئی اور وہ رائنوں سے اپنی چان بچھاتے ہیں پوری طاقت کے زیادہ کھانے دیکھیں اس سے میں یہ رائنوں سپٹی پھول کے پیچھے ایسے پا ہے جیسے آج اس کی آخری رات ہوتا لین پھر بھی ہپو کسی طرح اپنی چان بچھا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب شاید یہ ہے آگے کسی بھی رائنوں سے پھول کر لینے سے پہلے تو تحصوات سوچے گا نمبر سب پرستہ رائنو ٹائکس بخیل بہادری کے ماملے میں جنرلی بھینس کا بھی کافی نام ہے کئی بار جنرلی بھینس جنگل کے راچہ یعنی شیر کے ساتھ بھی بھی خوف ہوتا پڑھ جاتی ہے اسی طرح یہاں بھی یہ بھینس اس گھنڈے کا سامت پوری بہادری اور حمومت سے گھت کر رہی ہے لیکن کہتے ہیں کہ بیو بروفی اور بہادری میں کافی کم فاصلہ ہوتا ہے اس بھینس کے رائنوں سے پھڑنے پر دیکھیں یہ رائنوں کا کیا حق کرتا ہے بیچاری کو توڑا توڑا کروڑا ہے اپنے پوری طاقت لگانے کے بات کو یہ بھینس اس رائنوں کوئی کی مچ پیچھے نہیں جتنے پارے اور یہاں یہ گھنڈے کا اس بھینس کو فصیبتیں ملے جاتا ہے یہی بھینس کے ساتھ ہی کچھ اور اس کے ساتھ کی بھینس بھی موجود ہے لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ رائنوں کے سامنے آئے پھر بھی کچھ بھینسوں نے اپنی دوست کو بچانے کی خوشی ہو لیکن انہیں ابھی گھنڈے ہیں بڑی آسدیں ہی سکتے ہیں گھنڈے نے سبھی بھینسوں کو کافی دور تک کرنا ہے بھڑا گھنڈے سے پھنے لینا کوئی نظار ہے کیا نمبر سمس رائنوں اٹھاک سبائے ہیں اب تک آپ گھنڈے کی کئی سارے بھیانک ہم نے دیکھ چکے ہیں لیکن کیا ہو اگر یہ گھنڈے کی اپنے کی اس لئے گھنڈے سے ہی بڑھ جائے ریزورٹ چاہے جو بھی ہو لیکن وہ فائد دیکھنے والی کچھ ایسی ہے ویڈیو یا ان دو گھنڈوں میں ہاری ٹھکڑا ہو رہے ہیں کچھ ایسا خطرنات فشی ہوتا ہے جب دو حیالہ گھنڈے آپس میں بھڑتے ہیں یہ دونوں گھنڈے سامنے سے ایک دوسرے کو تکیلتے ہیں اپنے سینگ سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئے ہیں دونوں گھنڈے ایک دوسرے کو تھی توڑ ٹھک کر دے رہے ہیں لیکن اچانک جس گھنڈے نے مہتاب ہوتے ہیں دوسرے کو فدر دے رہے ہیں اپنے سینگ سے بار بار وار کر دے رہے ہیں اس گھنڈے کی حالت فرہت کر دے رہے ہیں کیسے گھنڈے دوسرے کو چھال چھال کے پٹک رہا ہے کافی تردناگ نظر آئے ہیں لگتا ہے یہ دن ہی اس گھنڈے کے لئے اچھا نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک رائنو گسی ہے گیراتن نام کی پتاک سے بنا ہوتا ہے ویسا ہی پتاک جس سے ہمارے بال اور فنگر دیں یعنی ناکھون بنی ہوتے ہیں اس لئے گھنڈے کے سینگ کی پڑکتری عمر پر ہوتے ہیں نمبر پائی رائنو آٹریکس آئینا دوستو ہائینا کے بارے میں آپ سبھی نہ کچھ نہ کچھ سنا یا پٹھا کر دیں یہ ایسے جانور ہیں جن سے ہر جانور پر اشان دہتا یہ لوگ چھنڈ بنا کر رہتے ہیں اور شکاہ کئی ایک موقع نہیں چھوکتے ہیں لیکن کئی موقع ایسے یادتے ہیں جہاں ہائینا اور اس کے بچے اپنا شکار برانے کی کوشش میں دوستو ہائینا تا اپنے بچے کی پاس تک نہیں آنے کے لئے ہیں اور دیکھئے کیسے بچہ ہی اپنے ماں کے ساتھ ساتھ اچان رہا ہے ہائینہ کے پاس آنے پر ہمیں روپن کوئے جب رائینہ رکھتی ہے تو بچہ بھی اپنے ماں بھی رکھتا ہے یہ ہائینہ کافی چالاک اور زدی قسمی کے سجاتی ہوتے ہیں اسی لئے آسانی سے اس رائینہ اور اس بچے کا پیچھانے ہی چھو گئے لیکن پھر بھی رائینہ کسی طرح سے اپنے بچے کو بچاتے ہیں آخر کار دونوں ہائینہ سے آگے نگل جاتے ہیں رائینہ اور ٹائیکس ٹائیکٹر ٹائیکر کے دوریاں کے سب سے خطرناک شداری جانوروں نے سیکھ منا جاتا ہے جو کی اپنی بہادری اور گھرتا کے لئے بھی کافی مشہور ہے لیکن اس ویڈیو میں یہ رائینہ اور ٹائیکر کو بھی نہیں چھو گتا ہے یہاں یہ ٹائیکر آرام سے بینا کسی کو کچھ کچھ تھنڈے پانی کا لفت کرتا ہے لیکن ہمارے رائینہ سائیکٹر اسے بھی چنوٹی دینے کیلئے پانی میں اٹھل جاتا ہے اور ٹائیکر کی اور پہ خواب پڑھنے لگتا ہے اپنی اور ایک خاری بھرکم پہاڑ جیسا یہ گینڈہ آتے ہو دیکھ ٹائیکر سمجھ جاتا ہے کہ اس گینڈے کے ارادے کچھ خاص نیک نہیں ہے اور ٹائیکر بنا وقت گواہ سمجھدانی کسا ترنت پانی سنگل سے بھار جاتا ہے لوگ بھلے ہی گینڈہ کینکہ بلاتے ہیں لیکن حرکتیں تو گھنڈو والی ہیں نونا شہی ویسے جیسا کہ ہم سبھی جاندے ہیں ٹائیکر کی سرکھیاں دن پر دن کم ہوتی جا رہی ویسے آج رائنو جاکسی مچھتا جاتی گھلتھونے کی قدار پر ہے گینڈتی میں آج کیول سپسائے ہزار رائنو دیکھ پوری دنیا میں مچھے ہیں نمبر 3 رائنو اٹانک سوٹ اس ویڈیو میں وانٹو یعنی چنگلی سوٹ اس گینڈے کے بسے کا شکار بن جاتا ہے کیسے آئے دیکھیں کیا یہ گینڈہ آرام سے مکانہ کھاڑا ہے لیکن آس پاس ہی ایک چنگلی سوٹ بھی بھول میں ہیں جنہیں گینڈہ پوری طرح سے اگناور کرنے کی کوشش کر رہا ہے شاید ایک چنگلی سوٹ بھی یہ کھانے کی تلاش کر رہے ہیں لیکن اس ویڈیو چارے سوٹ کی فرسم زیادہ ہی حراب تھے کیوں ایک کھانا کھانتے ہوئے گینڈے کے سامنے آگیا سوٹ کو سامنے دیکھ کر گینڈے بجانے کیوں اچانے احساس آیا اور اس نے سوٹ کو دوزدار چھٹکا دیتے تھے اپنے سین کو ہوا مڑا دیا گینڈے کا یہ پیانک روٹے کر سارے چنگلے سوٹ سے تربتر ہو گئے ایک گینڈہ کی تنا بھیانا پھسندہ ہے آپ اس درشی کو دیکھ کر ہی سامنے دیتے ہیں نمبر دن رائنو اٹیکس کو پھٹا ہے مگر بچ جسے پانی کا شیر کہا جاتا ہے یا وہ بھی گینڈے کی آرے سے ترکراتے ہیں پانی سے باہر آکھتا یہ مگر تیس دیت کے مزے بھی رہا ہے لیکن یہاں اس گینڈے کے پاس آنے کا احساس ہوتے ہیں اجانا کی در سے پانی اور چھلان جگا دیتا ہے اور صرف یہی نہیں اس مگر مچ کا ساتھی مگر بھی گینڈے کو دیکھ کر مانک رہا ہوتا ہے جہاں زیادہ در جانور شکار ہونے کے در سے مگر کے پاس بھی نہیں جاتے وہی یہ وہاں شاہر خود بے خوف آگے پھر مانک رہا کر کوئی دراغتے ہیں اس درشی کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے مارو مارو اچھی جانتے ہیں کہ گینڈے کو کھانے کے پاس بھوئی بھی ڈسٹرپڈنس پسن نہیں ہے نمبر وار رائنو اٹیکس کا رائنو کا عوصہ جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان یہاں دکھے کار اور بسوس پر کارسی بار دیکھاتے ہیں اب اسی ویڈیو پہ دیکھیں یہاں ایک انڈار آم سے چلتے ہیں لیکن اچانک چمور سے آتی سے اس گار کو دیکھ کر اسے جانتے ہیں اور بھوستہ اور اس نے تیزی سے ہاں سے آ کر اس گار میں زوردہ ٹکر دیکھنا ہے اور ٹکر کے طرح تبا دیمانو رائنو اور بھوستہ شاہد ہو گیا رائنو کے بھوستے کا ایک اور درشی یہ بھی ہے جہاں اس گار کو دیکھ کر اس رائنو رائن اپنا سارا بھوستہ اسی کا سنکال دیکھیں کیسے اس گار بناروے گھسیت سے ہوئے کلاتیاں اس سے دیکھ کر ایک رائنو کے بھوستے اور بھوستہ دونوں کا اندازہ آگا نہیں سکتے تو دوستو رلتی سے اگر کوئی رائنو آپ کے سامنے آ جائے تو چتنی زیادہ ہو سکی اتنی دوری بنائی رکھنے میں سمجھدائی ہے تو یہ تھی رائنو کے ہم لوگ کچھ خاص ویڈیوز اگر آپ کے ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ پھوٹیں اس چینل کو سبسکرائب کر اور بیلائے کے لئے اور آنے والے سبھی ویڈیوز سب سے پہلے پا ہے تو جلد